اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے وار کر دیئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کی قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیج کے باوجود پولیس نے امیر کی قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مکتول کے والد اجاز کی ڈولفن اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواس پر تحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی مکتول امیر کا پوش مارٹم مکمل واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن مکتول کے لوہیکین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظر ایام پر فوٹیج میں ایس پی اقبال ٹاؤن کو مکتول کے چجہ پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ شرپزن نراسل کی خلاف گھیرہ تنگ بابو سابو چوک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اقبال ٹاؤن پولیس نے 35 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تانہ شیرہ کوٹ میں 27 افراد کے خلاف مقدمات درج رائی ونڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام فضی لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت علماء کرام نے شرکا کو آمن بھائی چارے اور اخوت کا درست دیا بھارت سے آئے عالم دین مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کروائی رکت آمیز مناظر اہل ایمان کے خدا کے حضور گڑ گڑائے اس کی رحمت کے طلبگار نظر آئے اجتماع سے کافلوں کی واپسی خیمہ بستی کی جانب جانے والی تمام رابطہ سڑکے آن ٹرافک کے لیے بند مانگا روڈ، سندر روڈ، کوٹ رادا کشن روڈ پر یک طرفہ ٹرافک چلائی جانے لگی سی ٹیو کا دورہ ٹرافک انتظامات کا جائزہ لیا رائی ونڈ اجتماع کے دوسرے مرحل ایک آغاز جو میں رات سے ہوگا اتوار بازاروں میں سبزیاں مہنگی ادرک ایک سو نووے روپے کلو فروخت ہونے لگا شملا مرچ پچاسی روپے، کریلے تریپن روپے، لہسن ایک سو روپے کلو پر فروخت ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا وحدت کولونی اور شادمان اتوار بازار کا دورہ قیمتوں کا جائزہ لیا سبزیوں کا میعار اچھا ہے ریٹ لس سے بھی آویز آہیں ڈیپٹی کمیشنر زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، تیرہ سو کے نل عراضی پر کاشت سبزیاں حل چلا کرتل گندے پانی سے سیراب کی گئی سبزیاں موزی امراض کا باعث بنتی ہیں ڈی جی فوڈ آثورٹی واسا ڈسپوزل کا پانی فصلوں کو فراہم کرنے کا معاملہ ایم ڈی واسا سید جاہد عزیز کا نوٹس کمیٹی تشکیل یاسین نوڈ ڈسپوزل شادرہ سے پانی کھیتوں کو فراہم کیا جا رہا تھا انکوائری کمیٹی سات روز میں ریپورٹ دے گی ملوث افسران کے خلاف قانونی کاروائی کا اندیا درنا ختم ہونے پر داتا دربار چوک پر بھی ٹرافک بحال پین مکی چوک اور داتا دربار چوک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا میٹرو بس روٹ مکمل طور پر بحال امنو امان کے پیشے نظر میٹرو روٹ کو گچو مطا سے ایم ایو کالیج تک محدود کیا گیا تھا سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ جاری پیپلز پارٹی کا نون لی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلم نگنون کے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڑ دوڑ میں شامل میہ اسلام اکبال کا حلقے میں ہفتے میں تین دن کھولی کا چہری لگانے کا اعلان سوبائی وزیر سنت میہ اسلام اکبال سے پیپ 151 کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی ملاقات مسائل سنیں سوبائی وزیر کا بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ رابطیں تیز رکھنے کا بھی فیصلہ سوبائی وزیر سکولز ایڈوکیشن مراد راست کی زیر صدارت ایڈوکیشنل ریفارمز کے روڈ میپ کی تیاری سے متعلق اجلاس تعلیم کے فروغ کے لیے جامع حکمت عملی بنانے پر اتفاق موسم سرما میں بجلی کی بلا تاتو الفراہمی کے لیے لیسکو سرگرم ڈریپنگ سے بچنے کے لیے درختوں کی کانٹ سانڈ زمان پاک اردگیر درختوں کی شاخیں کار دی 62 سالہ شخص نے اچھرا پل سے چلانگ لگا کر خودکشی کر لی متوفی کی شناخت شفی کے نام سے ہوئی متوفی کے گرنے سے پل کے نیچے سے گزرتی ہوئی خاتون بھی زخمی رائی ورڈ میں نامعلوم شخص ٹرین کی زد میں آ کر جام بھاک اب سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی سیف سٹی ایتھارٹی کا ہم شہراؤں پر کرکٹ کھیلنے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ ہلہ گلہ شور چرابہ کرنے اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی سیف سٹی ایتھارٹی سردی کی لہراتے ہی لنڈا بازار سچ گیا شہری سویٹر جرسی جیکٹ اور گرم چادرے خریدنے میں مصروف سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں گرم کپڑے نکال لیے گئے ایکسپو سینٹر میں ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا دوسرا روز پچیس سے زائد ممالک کی کمپنیز نے اپنی مسنوات کے سٹالز لگائے ٹیکسٹائل سے وبستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپی قائدی آزم ٹروفی وابڈا اور حبیب بینک کی ٹیمیں فائنل میں مدے مقابل وابڈا کا ٹاوس چیت کر والنگ کا فیصلہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری عد تاریخ جغرافیا سائنس سمیت دنیا جہاں کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب ملے کا پانچ فا روز کتاب کے شوقین افراد کھینچے چلے آنے لگے اور ڈاچی فیسیول نے شہر لہور میں ملکی ثقافت کے رنگ بکھیر دیئے دلکش ملبوسات اور دیدائی زیب زیورات نے حاضرین کے دل محلیے